بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کچن ورزر تاش ویورز آج ہم اپنے کچن میں دبل چوکلٹ چپ ککیز بنانے جا رہے ہیں یہ بہت ہی اوثنٹک ریسپی ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اینڈ تک میری اس ویڈیو کو فالو کرتے ہوئے یہ ریسپی آپ بنائیے گا ایم شور آپ اس کو بار بار ٹرائے کریں گے اپنی ریسپی کی طرف چلنے سے پہلے میں اپنے تمام نئے دیکھنے والوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو میری تمام نئے upcoming ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ان کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اس ریسپی کے لئے ہمیں جن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے وہ کچھ اس طرح سے ہیں اس کے لئے میں نے 2 کپ لیول میدہ لے لیا اور 3 4 کپ کوکو پاوڈر لے لیا ان دونوں کو میں نے یہاں چان کر رکھا ہوا ہے 2 کپ چوکلیٹ چپ ہیں 1 کپ لائٹ براؤن شگر ہے اس کو میں نے گرائنڈ کیا ہوا ہے اسی طرح سے 1 کپ میں نے وائٹ شگر لے کے اس کو بھی گرائنڈ کر لیا 200 گیمز میلٹڈ بٹر ہے میں نے انسالٹڈ پھیکا مکھن میں نے لیا اور اس کو میں نے ملٹ کر لیا دو انڈے ہیں ان کا استعمال کریں گے 1 ٹی سپون منیل ایسنس ہے اس کا یوز کریں گے 1 ٹی سپون سالٹ ہے اور 1 ٹی سپون ہم بیکنگ سوڈے کا استعمال کریں گے اور اپنی کوککیز ریڈی کریں گے سب سے پہلے ملٹڈ بٹر میں میں کوکو پاوڈر کو ایڈ کر کے مکس کر لوں گی میں اس طرح سے چوکلیٹ چپ کو جب ہم کوڈ کر کے یوز کریں گے تو بیکنگ کے دران ہمارے کوککیز میں چوکلیٹ چپ کو کوککیز کے نیچے نہیں بیائے جائیں گے بلکہ ایونلی سپیڈ ملیں گے ہمیں ساری کی ساری کوککی میں مہدے میں میں نے نمک کو اور بیکنگ سوڈے کو شامل کیا اور اسے میں نے مکس کر لیا مکھن اور کوکو کوورڈر جس کو میں نے مکس کر کے رکھا ہوا تھا اسے میں میں بیٹر چلاؤں گی سپی بن ایک سے دو منٹ کے لیے تھوڑی در بیٹر چلانے کے بعد اب اس میں میں یہ براؤن شوگر ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں اس میں یہ وائٹ شوگر بھی ایڈ کر دوں گی اس کو ایڈ کر دینے کے بعد اس کو تھوڑا سا میں ایسے ہاتھ سے مکس اس لیے کر رہی ہوں تاکہ جب میں بیٹ کروں تو چینی اوڑے نہیں تقریباً ایک منٹ کے لیے میں نے اسے بیٹ کیا اب اس کے بعد میں اس میں انڈے شامل کروں گی ایک انڈہ شامل کیا اور اس کو بیٹ کریں گے سائیڈوں سے سارا مکچر ہوں سکرپ کر کے سینٹر میں لے آئیں گے یہ دوسرا انڈہ شامل کریں گے پھر بیٹو چلانے گے میں نے لیسنس سائیڈ کر رہی ہوں اب ہم اس میں میدہ ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں میدہ ایڈ کروں گی اور فول کرتی چلی جاؤں گی اب ساتھ ہی اس میں میں یہ چھوڑیر چپ بھی ایڈ کر دوں گی ان کو بھی ہمیں اسی طرح سے اس میں فول کرنا ہے دیکھئے میں نے اس طرح سے اس کی مکسنگ کیا کہ اب اس میں میدہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آرہا آپ نے بھی اسی طرح سے اس کی مکسنگ کرنی ہے جب تک میدہ اچھی طرح سے اس میٹر میں بلینڈ نہیں ہو جاتا آپ اس پیچولا کے ساتھ اس کو مکس کرتے رہیے گا اور جب یہ ایسے ریڈ ہو جائے تو اس کے بعد اس کو ہم کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے بیکنگ ٹرے کو میں نے بٹر پیپر لگا کر ریڈ کر لیا پر کے ساتھ میں بیکنگ ٹرے کے اوپر اس طرح سے سکوپ ایک ڈال بھی جا رہی ہوں ہر کوکی کا جو میجرمنٹ کا سائز ہے وہ تقریباً 50 گرام کا آپ نے دو لینا ہے اور میرا جو سمال والا آئسکین سکوپر ہے اس میں اسی سائز کے بسکٹ بنتے ہیں کوکی دو کو میں نے گیپ پر ڈالا ہے اس طرح فاصلے سے ہی ڈالنا ہے ہمیں کیونکہ جب یہ بیک ہو گی تو یہ سپرید ہوتی ہے پر آپس میں یہ مل نہ جائیں اس لیے ان کو بیک ہونے کے لیے سپریش چاہیے اور یہ میں چوکلیٹ چپ سے اس کی گارنشنگ کر رہی ہوں گارنشنگ کر لینے کے بعد اب میں اس کو اون کی طرف لے کر جاؤں گی اون کو میں نے تقریباً 20 منٹ پہلے ہی آن کر دیا تھا تاکہ وہ پری ہیٹ ہو جائے پری ہیٹ ہون میں ہم ان کو تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے بیک کریں گے اس کو چکلیٹ چپ چپ کوکیز لگ رہی ہوں اور دس منٹ سے بیک کریں گے تقریباً بارہ منٹ میں نے کوکھیز کیا اب یہ ریڈی ہیں اب میں ان کو اون آف کرکے ان کو نکال لوں گی اور آٹرڈا ہونے کے لیے ریک پہ چھوڑے دے رکھیں گے لگل چوکلٹ چپ کوکیز بن کے تیار ہو گئی ہیں یہ بہت ہی مزے کی کوکیز بنی ہیں اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کو اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ انجوائی کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ریسیپی کو ٹرائی کرنے کے بعد مجھے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا اور اگر کچھ سجیچ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے گا thank you